بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں سید عزر علی ہوں ناظرین آج تیرہ جنوری ہفتے کا دن اور آج کے دن کا آپ کا اور میرا یہ دوسرا انٹریکشن ہے اور شہر اقتدار میں موجود صفید عمارت سے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو عمران خان کے بلے کے ساتھ دو روزہ ٹیسٹ میچ شروع کیا تھا آج اس نے پانچ بجے ختم ہو جانا تھا لیکن پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ ہم سات بجے تک آپ کو وقت دیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے ٹکٹس جاری کرنے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے الحمدللہ ماشاءاللہ طاقتوروں کے منجے ہوئے کھلاڑی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس میچ کو ڈراغ کرنے کے لیے ابھی تک یعنی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تقریبا سات بج چکے ہیں اور انہوں نے اس میچ کو جاری رکھا ہوا ہے سنگل وکٹ پر کہ کسی طرح اس میچ کو ڈراغ کر دیا جائے لیکن اس کے باوجود وہ تمام تر تدبیریں وہ تمام تر کاوشیں جو قاضی صاحب اور طاقتوروں کی جانب سے عمران خان کے خلاف کی گئی تھی وہ اس وقت الٹی پڑ گئی کہ جب وہ بیریسٹر گوہر کے جو جس وقت قاضی کی عدالت میں تھے اور ان کے گھر پر حملہ ہوا تھا اچانک وہ اپنے گھر سے واپس قاضی صاحب کی عدالت پہنچ گئے اور انہوں نے تمام تر واقعہ من و ان بیان کر دیا کہ آج اسلام آباد پولیس کی جانب سے کون سی قرروائی تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے بعد جو قاضی صاحب کا بنا بنایا کھیل تھا ناظرین کرام وہ سارے کا سارا دو دن کی محنت یوں سمجھ لیں کہ پانی میں بہ گئی ہے اور اس کے اوپر سونے پر سوا گئی ہے کہ حامد خان کی جانب سے جو آج دھوبی پچھار ہوئی ہے اس کے بعد بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ مکمل طور پر ننگا ہے اور کس طرح ننگا ہے ایک ایک چیز کھل کر سامنے آگئے یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ سے گزاری ویڈیو کو لائک کیا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک اگر بیل آئیکن کا بٹن نہیں دبایا تو برائے مہربانی وہ بھی دبا دیں تاکہ تمام تر تازہ ترین اپڈیٹ صاحب تک بروقت پہنچتے رہیں اب نادگام ایک چیز میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دوں کہ تحریک انصاف جو پارلیمانی ہے تحریک انصاف جو نظریاتی ہے ان کے جو سربراہ تھے جنہوں نے اب سے کچھ دیر بعد یعنی سات بجے کے لگ بگ پریس کانفرنس کرنی تھی ان کے بارے میں اب یہ تحریک انصاف کی جانت سے خبر آئی ہے کہ انہیں اچانک اغواہ کر لیا گیا اور اغواہ ہونے کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ نورین اور اس کے بھائی کے مطابق جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنا نہیں جا رہے تھے تو اب یقینا یعنی تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی تو کیا ہوا لیکن اب ان کی مرضی کی امید ہے کہ پریس کانفرنس ہوگی وہاں سے بھی تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں لیکن بادشاہ کس حد تک ننگائے اس کو بتانے کے لیے صرف میں دو قاضی فائزیسہ صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ اور دو حامد خان صاحب کے جانب سے جو تگڑے جواب ہیں جن کو میں دھو بھی پچاڑ کہہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بادشاہ کس حد تک ننگائے ذرہ سنیں حامد خان صاحب نے یہ بتایا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے اس پر چیف جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب نے یہ فرمان جاری کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے کوئی کمپلین کرے یا از خود نوٹس لینا ہے ہم نے یعنی ہم از خود نوٹس لیں یا پھر کوئی کمپلین کرے آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ سوال کیا کہ فوزیہ قصوری جو ہیں وہ بھی پارٹی میں ہیں یا پھر چلی گئی ہیں تو اس پر حمد خان صاحب نے قاضی صاحب کی نو بال پر چھکا لگاتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے سامنے وہ معاملہ نہیں ہے برائے مہربانی جب آپ ہمیں ٹوکتے ہیں تو آپ خود بھی جو ہے معاملے کی حد تک رہیں انہوں نے کہا آپ کے سامنے وہ معاملہ نہیں ہے آپ کے سامنے سوال ہے کہ انتخابی نشان ملنا ہے یا نہیں آپ یہاں تک رہیں اس سے آگے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی آج ان کی وہاں پر کھڑے ہو کر حدود یاد دلائی گئی ہیں لیکن دلچسپ معاملہ اس وقت ہوا جب بیریسٹر گوھر صاحب جو ہیں وہ اچانک واپس آئے اور گھر پر حملے کا جائزہ لینے کے بعد چیئرمن پیٹیا بیریسٹر گوھر جو ہے وہ چیف جسٹر قاضی فائز عیسیٰ کے عدالت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا گوھر صاحب کیا سب کچھ ٹھیک ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سوال کیا ظاہر سی بات ہے جب آگے سے سوال ہوتا ہے تو بندہ جواب بھی دیتا ہے تو پھر آگے سے بیریسٹر گوھر صاحب نے جواب دیا مائی لارڈ چار ڈالوں میں نقاب پوش میرے گھر آئے تھے چار ڈالوں میں نقاب پوش میرے گھر آئے تھے چیف جسٹر نے کہا آپ صرف ہاں یا نہ میں بتائیں یعنی صرف اتنا بتائیں سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس پر بیریسٹر گوھر نے جواب دیا کہ چار ڈالوں میں آئے ہیں صورتحال انتہائی سنجیدہ ہے جس پر چیف جسٹر نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بلا لیں یہاں بات نہیں کریں یعنی سب کے سامنے یہ جو آپ سپیکر پھر بتا رہے ہیں کہ جناب میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے فلان فلان لوگ آئے تھے چار ظاہر سی بات ہے نقاب پوشوں کی بات ہو تو اچھوں کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں اور قاضی صاحب کی تو ویسے ہی ماشاءاللہ سے چیئر کھینچنے کے لئے بھی الگ سے بندر رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ برائیم عربانی جناب ان سے بات کریں اٹارنی جنرل سے بیریسٹر گوھر نے جواب دیا کہ یہاں بات نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا یعنی اگر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیف جسٹس کے سامنے اپنا مدہ بیان نہیں کر سکتا تو میں کس سے بات کروں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ساتھ جائیں ہم مقدمہ سن رہے ہیں اس پر بیریسٹر گوھر نے جواب دیا کہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے تو چیف جسٹس نے جواب دیا فی الحال ہم توجہ بانٹنا نہیں چاہتے یعنی ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور الحمدللہ پوری قوم نے یہ دیکھا آج لائیو سماعت کے اندر کہ قاضی صاحب کی اصل ترجیحات کیا ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن کے جو وقالات ہیں ان کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ماشاءاللہ قاضی صاحب جو بات کر رہے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی میں آپ کے گوشت گزار کر دوں تاکہ آپ کو مکمل طور پر انتاظہ ہو کہ بات چاہ کس حد تک ننگا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ خبر آئی کہ پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر چودری پرویز اختر حسینی کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور پی پی دو سو ساتھ سے ٹکٹ جمع کرانے وہ جا رہے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا پھر اقاڑا اینے ایک سو چھتی سے تحریک انصاف کے امیدوار چودری عبداللہ طاہر کو نامعلوم افراد نے گرفتار کر لیا اس کے ساتھ اینے سکسٹی نائن سے تحریک انصاف کے امیدوار ساجد بھٹی کے وقلا سے تحریک انصاف نظریاتی کا ٹکٹ چھین کر پھاڑ دیا گیا اور پھر اینے پچپن راولپنڈی سے تحریک انصاف کے امیدوار راجہ بشارت کی ٹکٹ بھی چھین لی گئی مہر عبدالستار جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے ایک گھنٹے سے میرے وکیل صاحب ڈسٹرک لیکشن آفیس اوکارا کے دفتر میں موجود ہیں محصوف ڈسٹرک لیکشن آفیسر صاحب وہاں سے غائب ہیں جبکہ شام سات بجے تک ٹکٹ جمع کرنے کا ٹائم ہے اور کوئی بھی عملہ وہاں پر ٹکٹ یا کاغذات وصول کرنے کو تیار نہیں ہے پولیس وارہ میرے وکیل کو ڈھکے دے کر باہر نکال رہا ہے اور پھر انہیں ایک سو باسٹھ بہاول نگر سے زیار لیگ اور نون لیگ سمیت دیگر پارٹیوں کے تمام تر ٹکٹ جمع کرنے کے بعد جو ہے آرو صاحب اپنے دفتر سے اچانک غائب ہو گیا اور امیدوار تحریک انصاف نظریاتی جو تھے خلیل آرائی گزشتہ ایک گھنٹے سے مسلسل آرو صاحب کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ اپنا کام کر کے ماشاءاللہ سے چلے گئے ہیں ملتان پی پی دو سو چودہ سے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار بیریسٹر وسیم بادزوئی تھے ٹکٹ جمع کرانے کے لیے آرو آفس پہنچے تو نامعلوم افراد نے انہیں اغواہ کر لیا پی ٹی آئی امیدوار ایم این اے اکاون جو ہیں میجر لطاسب ستی صاحب ان کی وقلہ ٹیم ٹکٹ جمع کروانے مری پہنچیں تو پولیس نے انہیں روک لیا اور اکاڑا انہیں ایک سو چھتی سے تحریک انصاف کے امیدوار چودری عبداللہ طاہر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور جو آڈیو سامنے آئی ہے اس کے ساتھ جو شیئر کی گئی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے انہیں اغواہ کر لیا ہے مگر کیا کریں کہ بادشاہ میڈیا نہیں دیکھتا کیونکہ بادشاہ اگر میڈیا دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا خود کو ننگا پائے گا اور دیکھے گا کہ دیکھیں میرے کیا کیا جو کیا کچھ میرے جسم سے جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور کتنی بدبودار یہ تصویر ہے کہ جس سے پورا ملک جو ہے وہ اپنی آنکھیں اور ناک بند کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھیں کتنی بدبو اس سے پھوٹ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر بادشاہ میڈیا نہیں دیکھتا اور تمام طرح چیزیں جو میڈیا پر چل رہی ہیں وہ یہ سب کچھ بتا رہی ہیں تصویر واضح کر رہی ہیں کہ کس طرح تحریک انصاف یعنی ایک پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے کونسی کروائیاں ڈالی جا رہی ہیں لیکن قاضی صاحب جو ہے اس پر آنکھیں بند کر کے وہ اپنی ٹیسٹ ریننگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کو آؤٹ کیا جا سکے جہاں تک بات ہے دوسری کہ کس طرح جنابے والا پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان بھی ہے اس کو ناکام کرنا ہے تو ناکام اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ آخری حد تک جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح جو ہے ہم تحریک انصاف کو سائیڈ پر کریں جہاں پر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ بلاول بھٹو کی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکتے ہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے سینیٹر ساجد میر جمعیت اہل حدیث کے سربراہ ہیں لیکن عرصے تک نواز لیگ کے ٹکٹ پر رکن رہے ہیں وہاں تک کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آج الیکشن کمیشن کی جانب سے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا تھا یعنی پلان بھی لانچ کیا تھا کہ بلے پر نہیں تو بلے باز کے حوالے سے جو ہے ٹکٹیں جمع کروائیں اور بلے باز پر الیکشن لڑیں گے تو پھر جنابے والا یہاں پر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں 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 اس سے الیکشن کمیشن کو کنفیوز کیا جا رہا ہے تو حکم تمام تر آروز کو یہ جاری ہوا کہ جناب آپ مہربانی کر کے ان جماعتوں کے ٹکٹس نہیں لیں گے یہ تمام تر سب کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اور قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر تو بڑی جناب زبردست قسم کی جمہوریت ہے اور ہم آمریت کو پنپنے نہیں دیں گے یہ اتنی اب تک بریڈس منہ خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار